خواتین و حضرات السلام علیکم ادارہ قومی بچت کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق دیفین سیونگ سیٹیفکیٹس کا اوست منافع آٹھ شارعہ ایک سفر سے بڑھا کر آٹھ شارعہ تین سفر فیصد کر دیا گیا ہے یعنی ایک لاکھ روپے کی سرمایہ کاری پر دس سال بعد ایک لاکھ بائیس ہزار روپے منافع ملے گا اس سے قبل یکم مئی دو ہزار اٹھارہ کی شرعہ منافع کے مطابق منافع کی رقم ایک لاکھ اٹھارہ ہزار روپے بنتی تھی بہبود سیونگ سیٹیفکیٹس جو کہ دس سالہ سکیم ہے اور صرف ساٹھ سالہ بزرگ شہریوں بیوہ خواتین اور معذور افراد کو یہ سیٹیفکیٹس جاری کیے جاتے ہیں اس سکیم کے شرعہ منافع میں بھی اضافہ کا اعلان کیا گیا ہے اور اس کے منافع کی شرعہ میں دس اشارعہ سفر آٹھ فیصد سے بڑھا کر دس اشارعہ دو سفر فیصد کر دی گئی ہے یعنی اس سکیم میں ایک لاکھ روپے جمع کروانے پر خاتہ دار کو مبلغ آٹھ سو پچاس روپے مہانہ منافع ملے گا یکم مئی دو ہزار اٹھارہ کے منافع کی شرعہ کے مطابق اس سکیم کا مہانہ منافع آٹھ سو چالیس روپے تھا یوں اس سکیم کے منافع میں دس روپے کا اضافہ کیا گیا ہے سپیشل سیونگ سیٹیفکیٹس یہ تین سالہ سکیم ہے جس میں ہر شے ماہ بعد منافع ملتا ہے اس سکیم میں رقم جمع کروانے کے لئے کوئی مقصود شرط نہیں ہے یعنی کوئی بھی شخص اس سکیم میں رقم جمع کروا سکتا ہے اس سکیم کا منافع بھی چھ اشاریہ آٹھ سفر فیصد سے بڑھا کر سات اشاریہ ایک سفر فیصد کر دیا گیا ہے یعنی ایک لاکھ روپے کی سرمایہ کاری پر خاتہ دار کو اس سکیم میں چھ مہینے بعد تین ہزار چار سو روپے منافع ملے گا اس سکیم کی سابقہ شرعہ منافع بمطابق یکم مئی دو ہزار اٹھارہ کے تحت اس سکیم کا ششماہی منافع تین ہزار تین سو روپے تھا یعنی اب اس سکیم کے منافع میں ایک سو روپے اضافہ کا اعلان کیا گیا ہے ریگولر انکم سیٹیفکیٹس یہ سکیم بھی مہانہ منافع کی سکیم ہے اس سکیم میں بھی کوئی بھی شخص پیسے جمع کروا سکتا ہے ریگولر انکم سیٹیفکیٹس کا مہانہ منافع سات اشاریہ چھتین دو فیصد سے بڑھا کر آٹھ اشاریہ سفر چار فیصد کر دیا گیا ہے یعنی اس سکیم میں ایک لاکھ روپے کی سرمایہ کاری پر جہاں یکم مئی دو ہزار اٹھارہ سے چھ سو چھتیس روپے مہانہ منافع ملتا تھا اب یکم جولائی دو ہزار اٹھارہ سے اس سکیم میں مبلغ چھ سو ستر روپے مہانہ منافع ملا کرے گا شارٹ ٹرم سیونگ سیٹیفکیٹس جیسا کہ سکیم کے نائم سے ظاہر ہے کہ یہ سکیم قلیل عرصہ میں سرمایہ کاری کی سہولت مہیہ کرتی ہے اس سکیم میں تین ماہ چھ ماہ اور ایک سال کی مدت کے لیے رقم جمع کی جاتی ہے اور اس سکیم میں ایک لاکھ روپے کی سرمایہ کاری پر تین ماہ بعد سولہ سو روپے چھ ماہ بعد تین ہزار دو سو تیس روپے جبکہ ایک سال بعد چھ ہزار پانچ سو ساٹھ روپے مہانہ منافع ملتا ہے پینشنرز بینیفٹ اکاؤنٹ یہ اکاؤنٹ سرکاری محکموں اداروں کے ریٹائیڈ خواتین و حضرات کا کھولا جاتا ہے بہبود سیونگ سیٹیفکیٹس کی طرح اس سکیم میں بھی منافع ہر ماہ ادا کیا جاتا ہے اس سکیم کے متعدد فیچرز بھی بہبود سیونگ سیٹیفکیٹس کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں اس اکاؤنٹ کا شرح منافع بھی 8.1 فیصد سے بڑھا کر 8.3 فیصد کر دیا گیا ہے یعنی اس اکاؤنٹ میں ایک لاہ روپے کے عوض مبلغ 850 روپے مہانہ منافع ملے گا اس سے قبل اس اکاؤنٹ کا منافع بھی 840 روپے تھا سپیشل سیونگز اکاؤنٹ یہ سپیشل سیونگز سیٹیفکیٹس سے ملتا جلتا اکاؤنٹ ہے جس میں ایک لاہ روپے کی سرمایہ کاری پر ششمائی 3400 روپے منافع ملتا ہے اس اکاؤنٹ کے منافع کی شرح 7.1 فیصد ہے اس اکاؤنٹ کا منافع بھی یکم جلائی سے بڑھایا گیا ہے اس سے قبل یکم میں 2018 کی شرح منافع کے مطابق اس اکاؤنٹ کا ششمائی منافع 3300 روپے تھا جس کی عوست شرح 6.8 فیصد بنتی تھی شہدہ فیملی ویلفیر اکاؤنٹ یہ نیشنل سیونگز کی ایک نئی سکیم ہے جسے چند ماہ قبل ہی لانچ کیا گیا ہے یہ اکاؤنٹ پاکستان آرمی، رینجرز، پولیس جیسے سکیورٹی اداروں کے شہید افراد کی فیملیز کو مالی سہولیات فرام کرتا ہے اس سکیم میں بھی منافع کی ادائیگی مہانہ بنیادوں پر ہوتی ہے اس اکاؤنٹ میں ایک لاکھ روپے کی سرمایہ کاری پر مبلغ 850 روپے مہانہ منافع ملتا ہے اس سکیم کے متعدد فیچرز، پینشنرز، بینیفیٹ اکاؤنٹ، سکیم سے ملتے جلتے ہیں سیونگز اکاؤنٹ سیونگز اکاؤنٹ ایک عام کھاتا ہے جس میں منافع سال میں ایک مرتبہ یعنی ہر سال 30 جون کو ادا کیا جاتا ہے اس اکاؤنٹ کی موجودہ شرع منافع 5 فیصد ہے جو کہ پچھلی شرع منافع با مطابق یکم میں 2018 4.50 فیصد تھی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کیجئے قومی بچت کی سکیموں کے متعلق اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو کمنٹس میں سوال لکھ کر پوچھ سکتے ہیں قومی بچت سکیموں میں سرمایہ کاری اور دیگر معلومات کے لیے آپ نیشنل سیونگز کی ویب سائٹ www.savings.gov.p کے بھی ویزٹ کر سکتے ہیں یا مزید معلومات آپ اپنے قریبی مرکز قومی بچت سے بھی حاصل کر سکتے ہیں